اکثر لوگوں کو بڑی عید پر زیادہ گوشت اور مسالے دار فوڈز کھانے کی وجہ سے حاجمے سے ریلیٹڈ مختلف قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے کہ بدحجمی، پیٹ کا درد، کھٹیڈگار، گیس، تضابیت اور بھاریپن وغیرہ جس وجہ سے ان کا عید کا مزہ کرکرا ہو کر رہ جاتا ہے اس لیے اگر آپ بھی ان تمام حاجمے سے ریلیٹڈ مسائل سے بچنا چاہتے ہیں اور اپنے حاجمے کو عید پر بلکل فٹ رکھنا چاہتے ہیں تو اس بڑی عید پر اس ویڈیو میں بتائی گی ریمٹی کو ضرور استعمال کیجئے گا ریمٹی کو تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے ایک کپ پانی کا لینا ہے اور اسے کسی پتیلی یا پرتن میں ڈال کر اُبلنے کے لیے رکھ دینا ہے جب آپ کا پانی اُبلنے لگ جائے اور ہلکے ہلکے ببلز بننے لگ جائے تو آپ نے پدینے کا ایک اتنا سا تنہ لینا ہے اور اسے پتوں اور تنی اور سمیت پانی میں ڈال دینا ہے صرف پدینے کا جو موٹا پیچھے تنہ ہوتا ہے اس کو آپ نے پھینک دینا ہے اب آپ نے اس پدینے کے پتوں کو تقریباً ایک منٹ تک میڈیم فلیم پر یعنی بالکل آہستہ آگ پر آپ نے آگ زیادہ تیز نہیں رکھنی ایک منٹ کے لیے آپ نے پکنے دینا ہے پدینے کے اندر آپ کے حازمے کے نظام سے ریلیٹڈ بہت ہی زیادہ مفید پروپٹیز مجود ہوتی ہیں پھر چاہے گیس ہو پیٹ کا درد ہو بلوٹنگ ہو کھٹیڈگار ہو یا ہاں کھانا ٹھیک سے حضم نہ ہو رہا ہو ان تمام مسائل کا حل چھپا ہے پدینے میں خاص کر جب آپ کی ڈائیٹ میں میجر چینجز آتے ہیں تب تو پدینے کو ضرور استعمال کرنا چاہیے یہ جیسے کہ بھڑی ایت پر کیونکہ بھڑی ایت پر ہم زیادہ گوشت استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور بلکل ہماری ڈائیٹ چینج ہو کر رہ جاتی ہے اس دوران تو لازمی پدینے کو استعمال کرنا چاہیے پدینے کے اندر منتھول نام کا ایک کمپاؤنڈ ہوتا ہے جو کہ آپ کی ڈائیجیسٹیو ٹریک کی مسلز کو ریلیکس کرتا ہے جس وجہ سے آپ اگر بھاری کھانا بھی کھاتے ہیں تو آپ کی طبیعت زیادہ بھوجل نہیں ہوتی اور بلکل آپ ریلیکس سے رہتے ہیں اور آپ کے حازمے کے نظام پر پریشن نہیں بنتا اس کے لئے آپ پھر چاہے ڈائیریہ ہو یا دوسرے دیسرے جتنے بھی حازمے سے ڈائیٹڈ مسائل آپ سوچ سکتے ہیں وہ تمام حل کرتا ہے پدینے کا استعمال یہ دیکھیں ہم نے اب اس پانی کو کپ میں نکال لیا تھا اور اب ہم نے دو چھٹکی اس میں کالا نمک شامل کرنا ہے اور آدھا لیمبو کا رس بھی شامل کر دینا ہے اور یہ زبردست آپ کی ریمڈی تیار ہے لیمبو کے آپ کے میدے میں ڈائیجسٹیف ڈیوسز میں اضافہ کرتا ہے جس کے بعد آپ کا میدہ کھائے گے کھانے کو مزید بہتر طور پر بریک ڈون کر پاتا ہے اور کھانا میدے میں ٹھہرتا نہیں اس کے علاوہ لیمبو کے استعمال آپ کو کپ جیسے مسائل سے بچاتا ہے اور پیٹ بہتر صاف ہوتا ہے اس کو استعمال کرنے سے اسی طرح کالا نمک بھی بہترین چیز ہے خاص کر جب آپ زیادہ گوشت اور مسائلہ دار کھانوں کے استعمال کر رہے ہیں تب تو اسے لازمی استعمال کرنا چاہیے یہ آپ کے میدے کی کھانے کو حضم کرنے کی صلاحیت میں اضافہ کرتا ہے اور اس کو استعمال کرنے سے میدے میں کھانا تیزی سے پروسیس ہو جاتا ہے اگر یہ ویڈیو ہیلپر رہی تو لائک کریں اور اگر ابھی تک حکیم علی ہیلتھ این پیوٹی ٹیفز کو سبسکرائب نہیں کیا تو لال بٹن دبا کر اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کا ایکون کو بھی دبا آتے ہیں اور آل نوٹفکیشن ضرور سیلیکٹ کیجئے گا اور یہاں سے اس ویڈیو کے تمامی سوچل نیٹ پرکس پر اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا